نواز شریف کو برا آدمی ہے برا آدمی ہے ابھی بھی سب بورا چور ہے لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں بات بتاتا ہوں آپ سن لو عوام بھی سن لے ہوئے میڈیا بھی دیکھ لے ہوئے پینسٹھ روپے پہ نواز شریف پانچ سال حکومت کر کے اکسو پچیس روپے پہ زرداری چھوڑ کے گیا تھا پانچ سال حکومت کرنے کے بعد بھی نواز شریف پینسٹھ روپے پہ پیٹرول چھوڑ کے گیا پھر بھی چور ہے ابھی میں پھر بھی وہ چور ہے نواز شریف یہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اتنے میں چھوڑا اتنے میں ابھی کیا کر رہے ہیں عوام کے لئے کوئی نہیں آیا پہلے ہم نے جو پچھلے سال میں ڈائی لاکھ روپے کا لیا تھا اس سال میں وہ ساڑھی چھے لاکھ روپے مانگ رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے کیا دعویت ہے ان کے اور ابھی آنے کے بعد کیا ہوا عمران خان کی حکومت میں شعباز شریف نے اپنے مو سے بولا اگر یہ ستہ روپے لیٹر بھی دے پیٹرول ستہ روپے کم بھی کرے تو پھر بھی حکومت کو نقصان نہیں ہے تو ابھی کہاں کہ عمران خان کیا بولتا تھا جب بھی جو نا کبھی بیجلی کے بیل پھار دیتا تھا کبھی جو ہے تو لوگ نے بولا یار یہ تو بہت اچھا سچا مسلمان ہے سچا مسلمان ہے یہ آئے کے تو شاید غریبوں کا بل بھی نہیں آئے وہ بھی ماف کر دے ہوئے کبھی بیل پھار دے ہوئے کبھی پیٹرول دوسرے ملک پر پیٹرول سستہ ہے پانی میں آگا ہے پانی میں آگا ہے لادرین اس سے کہ گائیں بگرے چھول کے سیاست پر آگئے ہیں عوام پریشانے ظاہری باتیں عوام کا تو بیڑا خرق ہوگیا عوام کو تو پریشان ہونا ہے اور ہوا کر رہے کون ہے بکت رہے کون ہے ہمیں پیسے دینے تو پھر ہمارے ٹیکس ہمارے ہیں ہم لوگ یہی کہتے ہیں بھائی مہنگائی ختم کرو گریب تباہ دے پشتون کے لفظ ہے گریب تباہ دے حقیقت میں گریب تباہی ہے عوام کی بربادی تباہی کا سال عمران خان کے آنے سے شروعہ دوہزار اٹھارے سے اور یہ تسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا شریف آگئے کیا سوچتے ہیں صحیح ہو جائے گا امید ہے عمران خان جو کر کے گیا وہی آگے جا رہے ہیں اب کیا کر سکتے شہباز قریب سے اچھا عمران خان تھا کم از کم ڈیڑھ سو روپے لیٹر تو تھا پیٹرول اس وقت ہمارے ساتھ خریدار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسی منڈی لے گی السلام علیہ وآلہ 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 کیسے ہیں چاجہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے تو چاجہ کب سے آپ منڈی میں اس وقت ہم تو دو منڈییں گھوم کے آگئے ہیں بکرہ پڑی اور دوسرے منڈی میں آگئے ہیں تو کچھ فرق نظر آیا آپ کو فرق نظر آیا ہے ایک سے دوسرا تیز ہے تیز ہے ہاں یعنی بکرہ منڈی سے تیز ہے موجود بہت تیز ہے اچھا بہت تیز ہے تو کوئی سودا بنتا ونظر آ رہا ہے آجاب ابھی تک تو کوئی بنتوں کو نظر نہیں آ رہا اگر بعد میں کوئی بن جائے تو قسمت کی بات ہے چلے اللہ تعالی آپ کو مل جائے اس سے آپ چاہ رہے ہیں لیکن اب مہنگائی اتنی ہو گئی مہنگائی مہنگائی کہتا ہے نام نہیں لو پہلے جو فرق تھا وہ امران ہان نے پورا کر دیا جو تھوڑا بہت رہتا تھا وہ شباہ شریف نے پورا کر دیا تو آپ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ہوگا کچھ عوام کے لئے کوئی نہیں آیا عوام کے لئے کوئی بھی نہیں آیا سب اپنے لئے آئے ہیں امران ہان صاحب بھی اپنے لئے آیا سب لے ہوگا اپنے لئے ہیں کسی عوام کے لئے کوئی اس ملک میں کوئی عوام کے لئے نہیں آیا اچھا آپ کیا کہیں گے یہی بولو بھائی بولیں کچھ بولو بولنے سے کیا ہوتا ہے اس عوام کے لئے کوئی بھی نہیں ہے جانور دیکھنے آئے جانور کے بارے میں بتاہی ہیں جانور گریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے گریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ یہی کہ آپ کی range سے بلکل آؤٹ ہے اگر لاک روپے آپ کی range ہے تو ساڑھی ساحت لاک روپے گھائے جانور ہے ساڑھے چھ سات لاکھ روپے ہیں پہلے ہم نے جو پچھلے سال میں ڈھائی لاکھ روپے کا لیا تھا اس سال میں وہ ساڑھے چھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اتنا فرق آیا پیٹرول میں بھی دیکھیں پچھلے سال کیا روپے پیٹرول تھا آج کیا روپے پیٹرول چاٹ روپے لیٹر تھا آج ڈھائی سو روپے ایک بات سنو اس کو سب بولتے تھے نواز شریف کو برا آدمی ہیں برا آدمی ہیں ابھی بھی سب بول رہے چھوڑ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں بات بتاتا ہوں آپ سن لو عوام بھی سن لے ہوئے میڈیا بھی دیکھ لے ہوئے پینسٹھ روپے پہ نواز شریف پانچ سال حکومت کر کے ایک سو پچیس روپے پہ زرداری چھوڑ کے گیا تھا پانچ سال حکومت کرنے کے بعد بھی نواز شریف پینسٹھ روپے پیٹرول چھوڑ کے گیا پھر بھی چھوڑ ہے ابھی میں پھر بھی وہ چھوڑ ہے نواز شریف یہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اتنے میں چھوڑا اتنے میں ابھی کیا کر رہے ہیں اب تو یہ چیخیں مار رہے ہیں ہم پہ کرزہ اتنا ہے تو ظاہری بات ہے وہی فرق ہے نا کرزہ کس کو پر حرجہ کیا کرزہ کس نے چڑھایا آپ نے لیا تھا میں نے لیا تھا انہوں لوگوں نے لیا نا تو وہ پیسہ گیا کہا پاکستان میں چکر سال یہ جو ایک باری تیری ایک باری میری ایک باری تیری میں کتنا کرزہ اٹھایا اب تین سال میں عمران خان نے کیا اٹھایا وہ سب دعوے ختم ہو گئے حکومت میں آنے سے پہلے کیا دعوے تھے ان کے اور ابھی آنے کے بعد کیا ہوا عمران خان کی حکومت میں شعباز شریف نے اپنے مو سے بولا اگر یہ ستہ روپے لیٹر بھی دے پیٹرول ستہ روپے کم بھی کرے تو پھر بھی حکومت کو نقصان نہیں ہے تو ابھی کہاں گے ان کے دعوے اور وعدے ابھی دائی سو روپے لیٹر ہے اور عمران خان کیا بولتا تھا جب بھی جو نہ کبھی بیجلی کے بیل پھار دیتا تھا کبھی جو ہے تو لوگوں نے بولا یار یہ تو بہت اچھا سچا مسلمان ہے سچا مسلمان ہے یہ آئے کہ تو شاید غریبوں کا بیل بھی نہیں آئے وہ بھی معاف کر دے ہوئے کبھی بیل پھار دے ہوئے کبھی پیٹرول دوسرے ملک پہ پیٹرول سستہ ہے پانی مہنگ ہے ایدھر جو نہ پیٹرول مہنگ ہے لادنے اس سے کہ گائیں گائیں بگرے چھول کے تھوڑی سیاست پہ آگئے ہیں عوام پریشان ہے ظاہری باتیں دل کی باored نکالنے ہیں عوام کا تو بیڑا خرق ہو گیا عوام کو تو پریشان ہونے ہیں اور ہوا کر رہے کون ہے بکت رہے کون ہے تو فر ہمارے ٹیکس ہمارے جاں تو ہمارے ہیں ہمارے ہوں ہمیں لوگ یہی کہتے ہیں بھائی مہنگائی ختم کرو گریب تباہ دے بشتون کے لفظے گریب تباہ دے حقیقت میں گریب تباہی ہے عوام کی بربادی تباہی کا سال عمران خان کے آنے سے شروعہ دوہزار اٹھارے سے اور یہ تسلسل جاری ہے اور جاری رہے گا شباز شریف آگے کیا سوچتے ہیں امید ہے عمران خان جو کر کے گیا وہی آگے جا رہے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں شباز قریب سے اچھا ہے عمران خان تھا کم از کم ڈیٹھ سو روپے لیٹر تو تھا پیٹرول بھائی صاحب بھائی صاحب ہم لوگوں کو عمران خان صاحب سے کوئی امید نہیں تھی کوئی بھی امید نہیں تھی لیکن شباز شریف سے تھوڑی یہ ہے اپنے دل میں یہ بات ہے کہ شاید اللہ کرے ان لوگ کے علاوات اچھے ہو جائیں چلے انشاءاللہ ہو جائیں گے پاکستان موسیقی موسیقی